Good morning یہ دیکھئے سیما ستتا بیوید پرشناولی کا کوششن نمبر سکس کے آگے سکس کے پہلے ہم کل بتا دیئے تھے اب ہم اس کو سکس کے بعد بتانا شروع کریں گے تو دیکھیں یہاں پر یہاں پر لکھا ہے ون پلس ون اپان ایکس اپان ون مائنس ون اپان ایکس اس کے نیچے آپ ون لکھ دیجئے اس کے بھی نیچے ون لکھ دیجئے تو اس کا ال سی ایم کیا ہو جائے گا اس کا ال سی ایم ہو جائے گا ایکس تو ایکس کا ملٹیپلائی یہاں کریں گے ون کا ون کریں گے تو کیا لکھیں گے یہاں پر ایکس پلس ون لکھ دیں گے اور اسی طرح سے یہاں پر ہوگا ایکس مائنس ون اپان ایکس ہو گیا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں جو یہ ایکس ہے اس ایکس کو کار دے گا تو ہم کیا اس کو سول کریں گے تو آنسر کیا آئے گا اس کا آئے گا ایکس پلس ون اپان ایکس مائنس ون ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اس کو آپ مان لیں گے وائی کے برابر ہی ہاں لکھ دیں گے مانا کے مانا وائی ایکول ٹو ایکس ہو گیا اب اس کو ہم کو ڈیفرینسی ایٹ کرنا ہے آئی بات سمجھ میں تو کیا لکھ دیں گے لکھیں گے ڈیفرینسی ایٹنگ ویت ریسپیکٹ ٹو ایکس ہو گیا ہو گیا تو ادھر کیا ہوگا ڈی وائی بائی ڈی اکس ہو گیا ایکول ٹو اب فارمولہ جانتے ہیں فارمولہ اس پہ کون سا اپلائی ہوگا ہوگا کی وائی ایکول ٹو یو اپان بھی یہ فارمولہ ہوگا تو یہ کریں گے تو لکھتے ہیں ڈی وائی بائی ڈی اکس ایکول ٹو بھی اور ڈی یو بائی ڈی اکس مائنس یو ڈی بی بائی ڈی اکس اپان ٹوٹل کا بھی سکوائر یہ ہی فارمولہ ہوگا اگر دیا ہے دو اگر اس طرح سے فریکشن میں دیا ہے ی ایکول ٹو ای اف ایکس تو اسی طرح سے اس کا ہم کریں گے ڈیفرینسی ایشن تو دیکھئے بھی کی جگہ پہ کیا ہے یہ ایکس مائنس ون اے بھی کی جگہ پہ ہے اور یہ یو کی جگہ پہ ہے تو لکھیں گے ایکس مائنس ون ایکس مائنس ون ڈی بائی ڈی اکس ایکس پلس ون ہوگیا مائنس ایکس پلس ون اور یہاں ڈی بائی ڈی اکس ایکس مائنس ون ٹکھیں نا ایکس مائنس ون یہ تو فارمولہ ہے اتنا اپان ایکس مائنس ون کا ہول سکوائر ہوگیا چلیئے اس کا لکھ لیجئے x-1 یہ ہو گیا اس کا کیا ہوگا دیکھئے x کا 1 ہو جائے گا اس کا 0 ہوگا تو 1 plus 0 minus x plus 1 پھر یہاں پر x کا differentiation 1 ہو گیا minus 0 ہو گیا upon total کا x-1 کا square ہو گیا دیکھئے 1 میں اس کا multiply کریں گے تو x-1 ہوگا ہم minus اس میں 1 کا کریں گے تو x plus 1 ہوگا upon total کا x-1 کا square اب bracket کو کیا کریے bracket کو open کر لیجئے تو ہوگا x-1 minus x اور یہ کیا ہو جائے گا minus 1 upon x-1 کا square دیکھئے x-x cancel ہوگا x-x cancel ہو جائے گا تو minus 1 minus 1 ہوگا minus 2 upon x-1 کا square ہو گیا a answer ہو گیا ٹھیک ہے اگلا جو ہے question number 7 جو دیئے ہوگا ہے یہاں پہ دیکھیں question number 7 یہاں ہے question number 7 یہاں پہ دیئے ہوگا ہے 1 question number یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو 7 equal to لکھا ہے 7 1 upon ax square bx plus c ہو گیا question number 7 اس کو مان لیا y کے equal ٹھیک ہے یہ اسی فارمولے کا پھر ہم وہ use کریں گے تو لکھ دیں گے یہاں پہ differentiating with respect to x ہو گیا تو dy by dx ہو گیا equal to ax square bx plus c پھر اس کا ہم differentiation کر دیں dy dx 1 minus 1 into dy dx ax square bx plus c upon total ka ax square bx plus c ka whole square کر دیں گے دیکھئے یہ 1 ہے اس کا کیا ہو جائے گا اس کا differentiation 0 ہو جائے گا تو 0 میں اس میں multiply کریں گے تو 0 ہو جائے گا ax square bx plus c into 0 minus 1 into اس کا differentiation کریں تو اس کا ہوگا 2 ax plus b upon ax square bx plus c whole square یہ تو 0 multiply کریں تو 0 ہو گیا تو یہ ہوگا minus باہر لے لیجی 2 ax plus b upon ax square bx plus c کا کیا ہوگا whole square ہوگا یہ ہی آپ کا ہو جائے گا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے نا question number 7 8 9 اسی طرح سے ہے اب دیکھئے question number 10 تو question number 10 کے لکھا ہوگا ہے 10 لکھا ہوگا ہے یہاں پہ دیکھئے 10 a upon x power 4 a upon x power 4 minus b upon b upon x square plus cos x plus cos x ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو کیا مان لیا y کے equal مان لیا لکھ دیں گے differentiating with respect to x ہو گیا تو ادھر ہوگا d اب اس کو تھوڑا اور شرور کر لیتے ہیں d y by dx equal to یہاں دیکھئے یہاں x power 4 کو ہم کہہ لے جائیں انس میں لے جائیں گے numerator میں لے جائیں گے تو یہاں پہ ہوگا a d by dx a x power 4 minus b d by dx a x square minus کے ساتھ plus d by dx کیا cos x x ہو گیا equal to یہاں دیکھئے a a لگ دیں گے into اس کا پہلا فارمولہ ہوتا ہے d y dx x power n equal to n x power n minus 1 یہ دیکھیں اس فارمولے کہیں ہی huge کریں گے تو کیا ہو گا n کی جگہ پہ minus 4 ہے تو لگ دیں گے minus 4 a x power minus 4 minus 1 ہو گیا minus b minus 2 i x power minus 2 minus 1 minus x x کا differentiation کیا ہوتا ہے minus sin x تو یہ ہوا minus 4 a a x power minus 5 minus اور یہ دیکھیں minus 2 اس کو plus 2 b a x power minus 3 minus sin x equal to یہ پہ کیا ہوگا تو 1 by 2 i x power اس میں ہم کیا لگ دیں گے minus a 1 by 2 minus 1 کر لیں گے minus d by dx 2 ہے تو اس کے پوری اس کا value کیا ہو جائے گا اس کا 0 کے equal ہو جائے گا اور یہ کیا ہو گئے 2 سے 2 4 کو کار دیں گے تو 2 x پہ 2 ہو گا 2 x پہ power minus 1 by 2 ہو گا minus 0 ہو گیا ٹھیک ہے اب ہو گا یہ 2 upon root x ہو گیا کیا ہو گا یہ dy by dx ہو گیا یہ اس کا کیا answer یہ پہ لگ دیں گے answer ہو گیا question a answer دیکھیں question number 12 یہاں دیکھ لیجئے 12 لکھا ہے 12 میں دیکھ ax plus b question number 12 یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ax plus b پہ power ہے اس کو آپ کر لیجئے ax plus b پہ power ہے ax plus b power ہے اس کو مان لیا y کے equal ہے تب کیا ہوگا یہاں پہ لکھ دیں گے ڈائریک لکھیں differentiating with respect to ax ہوگیا تو ہوگا کیا dy dx equal to پہلا formula پہلے کی طرح سے کر لیں گے تو n ax plus b power n minus 1 into پھر dy dx کس کا کریں گے یہ پورے کا پھر dy dx کریں گے تو ax plus b لکھ دیں گے اس کا لکھیں گے n ax plus b per power n minus 1 into a now a x plus b power n minus 1 اس کا answer ہوگیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں question number 12 ہے یہ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں question number 13 ہے question number 14 13 13 آپ کریں گے question number 14 14 میں لکھا ہوا ہے 14 question number sine sine a plus ax plus a sine ax plus a لکھا ہوا ہے دیکھئے یہاں بار دیکھئے 14 question number یہاں دکھا رہا ہے sine ax plus a 14 question number ہے تو اس کو سب سے پہلا y مان لیجیے لکھ دیجیے differentiating with respect to x ہوگیا تو ہوگا dy by dx equal to dy dx sine ax plus a ٹھیک ہے نی تو sine کیا ہوگا cos ax plus a آیا پر لکھ دیں گے dy by dx بس اس کا answer یہی ہوگیا اوکی question number 14 question number دیکھئے 14 question number 16 اور 15 کیا ہے 15 بہت آسان question ہے تو 16 question number ہے لیکھیں یہاں پہ دیکھئے من لیا y equal to cos x upon cos x upon 1 plus 1 plus sine x ٹھیک ہے 1 plus sine x تو یہاں لیکھیں x کے ساپ ایک شو اولت کرنے پر differentiating with respect to x ہوگیا تو ہوگا کیا بہریکٹ لکھ دیجی d y by dx equal to ابھی بہت اس طرح کے question کرائے ہیں تو لکھیں کہ 1 plus sine x آیا پہ d y dx کیا cos x minus cos x اور d y dx 1 plus sine x but a total کا 1 plus sine x کا کیا ہوگا whole square ہوگیا ٹھیک ہے اتنا لکھ لی equal to دیکھیں 1 plus sine x کچھ نہیں کرنا آپ کو ایسے لکھ دینا ہے 1 plus sine x ہوگیا cos x دیکھیں cos x کا differentiation ہوتا ہے minus sine x تو minus لگا دیں گے minus cos x اور اس کا differentiation کریں گے تو 1 constant a 0 ہو جائے گا a plus sine x کا کیا ہوگا cos x ہوگیا upon total کا 1 plus sine x کا whole square ہوگیا اوکی اب دیکھیں یہاں اس کا multiply کر دیجئے تو کیا ہوگا minus sine x اور minus sine square x ہوگیا ہم minus یہاں دیکھیں کیا ہوگا یہ cos میں 0 کا کریں گے تو 0 ہوگیا ہم minus cos square x ہوگیا upon total کا 1 plus sine x کا whole square ہوگیا اب یہاں پہ minus 1 minus sine x minus common لے لیں گے تو ہوگیا sine square x plus cos square x ہوگیا upon 1 plus sine x ہوگیا اس کا whole square ہوگیا اس کی value 1 ہوگی تو answer میں لکھیں گے minus sine x minus 1 upon total 1 1 1 plus sine x whole square اس میں سے minus common لے لیں تو لکھیں 1 plus sine x upon total 1 plus sine x ka a a square ہوگیا اب دیکھیں sine square 1 cut گیا اس سے تو answer آئے گا minus 1 upon 1 plus sine x ٹھیک ہے اس کا کیا ہوگیا اس کا answer ہوگیا اوکی یہ question number 16 question number یہاں پہ دیکھیں 19 question number 19 اس کے پہلے اس طرح کا question تو بہت سارے question ہم نے کرا دیئے ہیں question number 16 دیکھیں یہ ہوگیا 16 ہوگیا 19 question دیکھیں یہ x پہ دیکھیں divination تو بہت سارے question ہم نے کر ہے ٹھیک ہے نا تو sine power یا نیا تو سب سے پہلے لکھیں کہ mana کی y equal to sine power n x ہوگیا ٹھیک ہے لکھ دیں گے differentiating with respect to x ہوگیا تو ادھر ہوگا d y by dx equal to d by dx sine power n x سے دیکھیں sine power n x to n پہلے آجائے گا n sine n minus 1 x into d by dx کیا sine x ٹھیک ہے n dvdx sine x sine x کا differentiation کیا ہوتا ہے cos x ہوتا ہے تو اب جان رہے n sine n minus 1 x اور 2 sine x کا differentiation cos x یہ اس کا کیا ہوگیا a d y by dx ہوگیا آپ 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 کا answer ہوگیا ٹیکھے نا یہ ہوگیا 19 question number 19 19 کے باد آپ دیکھئے question number 23 question number 23 question number 23 x square plus 1 دیکھئے y برابر ہم مال لیتے x square plus 1 یہ پہ 23 یہ question number ہے into cos x into cos x ہوگیا یہ دیکھئے دو فلن دیا ہے پہلا u دیا ہے یہ پورا u ہے اور a b ہے تو y equal to u into v اگر اس طرح سے d r ہے implies that اس کو کہہ لگتے ہیں d y by d x equal to u d v by d x plus v d y by d x a دیکھئے یہ فارمولہ ہے اسی کہتا ہم اس کو کر لیں گے تو یہاں لکھ بھی دیں گے differentiating with respect to x ہوگیا تو d y by dx equal to پہلا u ہے دیکھئے پورا یہاں سے یہاں تک u ہے یہ بھی ہے تو u x square plus 1 d y dx cos x plus cos x اور d y dx x square plus 1 ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں تو کچھ کرنا نا اس کو آپ ڈیریک لگ دیجئے x square plus 1 اور cos x کا ہوگا minus sin x plus cos x into اس کا کیا ہوگا 2 x plus 0 ہوگیا ٹھیک ہے 2 x plus 0 یہ minus اس کو ہم پہلے لگ دیں گے minus x square plus 1 sin x ٹھیک ہے اور plus یہ دیکھئے 2 x 2 x کو ہم پہلے لگ دیں گے اور یہ ہو گیا cos x یہ لکھیں گے d y y d x ہو گیا آپ آپ کا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے question number 23 23 23 23 اب دیکھیں یہاں پر question number 25 سے لے کر 30 30 تا کدھر 5 question دیگا ہو گا ہے یہ کہاں تک دیا ہے 23 30 تک دیا ہوا ہے question ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں ہم کیسے solve کرتے ہیں کون سا question ہے اس میں question number 27 ہے suppose کر لیا y equal to x square cos pi by 4 upon sin x ٹھیک ہے نا تو اس میں formula use کیا کریں گے y equal to u upon v ایسے بہت سارے question آپ کو ہم نے بتایا ہے یہ ہو گیا تو sin pi by 4 constant پہلے آ جائے گا x square upon sin x لگ دیا differentiating with respect to x تو ادھر ہوگا dy by dx equal to cos pi by 4 ٹھیک ہے into یہ دیکھیں sin x d by dx x square minus x square d by dx sin x upon total کا کیا ہوگا sin x x تو sin x to sin x x to sin x اپن ٹوٹل کا سائن سکوائر ایکس ہو گیا یہ دیکھیں یہ فرم اب یہاں ایکس ہے یہاں ایکس ہے تو ایکس آپ باہر لے لیں کومن لے لیں تو لکھ دیں گے ایکس کاس پائی بائی فور یہاں صرف ٹو بچے گا تو ٹو پہلے کر لیں گے ٹو سائن ایکس مائنس ایکس سکوائر کاس ایکس اپن ٹوٹل کا کیا ہوگا سائن سکوائر ایکس ہو گیا یہ آنسر ہو گیا ایک ہے question number 27 28, 29 آپ کیجئے گا اسی طرح سے یہ دیا ہوگا ہے اب ہم بتائیں گے آپ کو question number 29 بتائیں گے یہاں پر دیکھیں 29 دو فلنوں کا گڑن فل کا دیا ہوگا ہے 30 question same اسی طرح دیا ہوگا ہے last question رہے گا question number 20 29 29 میں دیکھے لکھا ہے x پلس یہ دیکھے question number 29 y equal to x plus 6 x اب bracket میں x minus 10 x differentiating with respect to x کر لیا تو dy by dx equal to پہلے کو ان کو کیا کریں گے آپ ان کو constant رکھیں گے دیکھیں constant رکھ دیا اس کو differentiation کریں گے x minus 10 x plus اب اس کو constant رکھ دیں گے ادھر لکھ دیں گے اور اس کا differentiation کیا نکالیں گے x plus 6x دیکھیں x plus 6x نکالا ہے x plus 6x اس دیکھیں x کا differentiation کریں گے